بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone hope you guys are doing well so جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بکرہ اید بالکل قریب آ چکی ہے اور بکرہ اید کے قریب آنے پر فریزر لینا ایک روایتی چیز ہے سو ہر گرمی فریزر جب بھی اید آ رہی ہوتی ہے یا تو کوئی جس کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے جو پرانے فریزر ہوتے ہیں یا کوئی نیا لے رہا ہوتا ہے سو ہم نے بھی فریزر لیا ہے لیکن وجہ وہ نہیں ہے جس وجہ سے لوگ اکثر لیتے ہیں ہم نے فریزر لیا ہے کیونکہ یہاں پہ کینیڈا میں جو ہے قربانی allowed نہیں ہے تو ہم اپنے پیاروں کو پیسے بیج دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لئے قربانی کر سکے ہم نے فریزر کیوں لیا ہے اس کی خاص وجہ ہے کہ ہمارے فریج میں جو ہے اتنا زیادہ سپیس نہیں ہوتا also فریزر ہم نے اس وجہ سے بھی لے لیا تھا تاکہ جو چیزیں فریزر جو ہمارے فریج میں نہیں آسکتی وہ ہم فریزر میں فریز کر سکے اور obviously گوشت وغیرہ ہم یہاں سے بھی لے سکتے ہیں جو بار بی کیو وغیرہ جو بھی ہوگا اس کا گوشت ہم اسی میں سٹور کریں گے لیکن بالکل ویسی وائب آتی ہے جیسے کہ بکرائیت کے قریب آنے پر جو ہے لوگ فریزر لیتے تو ہم نے بھی فریزر لے لیا ہے اور ما شاء اللہ بہت ہی اچھے کلر کا ہمارے پوری گر کا جو ہے پرپل اور گری سو ہم نے فریزر بھی جو ہے گری ہی لے لیا ہے اور ما شاء اللہ بہت اچھا لگ رہا تھا یہ نیا ہم نے لے لیا تھا یہاں پہ کافی لوگ یوز بھی لیتے لیکن consider to use one جو نئے ہوتے وہ زیادہ اچھے ہوتے اس میں پانچ سال کی جو وارنٹی بھی تھی کہ پانچ سال تک کام کرے گا کافی جو ہے مناسب سا جو ہے اس کا سائز تھا نہ زیادہ ہم نے بڑا لیا نہ زیادہ چھوٹا کیونکہ جگہ نہیں پڑتی تھی سو یہ جو ہے بلکل مناسب سائز کا تھا اور مجھے پرسنلی بہت پسند آیا یہ کافی ہنڈی ہوگا چیزیں رکھنے میں سو میرے حضبین اور میں نے مل کر ہم نے یہ کھول دیا تھا انشاءاللہ اس کے بعد میں امی کی طرف جاؤں گی تو ویڈر کافی اچھا ہو رہا تھا امی نے مجھے فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہم نے ایت کی تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے تو ہم وہی سے ان کے ساتھ مال میں مل لیں گے سو مال میں ابو وغیرہ ہم سب مل کے آگے تھے تاکہ جن جن کو جو جو چیزیں لینی تھی سب ایک ساتھ لے سکے اور یہاں پہ جو ہے اتنا رش نہیں تھا کیونکہ یہاں پہ چاندرات جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کیوں نہ جیسے ہم ہوم کنٹری میں بھی چاندرات مناتے تھے تو ہم نے سوچا یہاں پہ بھی منا رہی رہ جائے سو آج چاندرات نہیں ہے اید میں ابھی بھی دو دن رہتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ کپڑے وغیرہ لے لے تاکہ بعد میں گھر کے کاموں میں پھر ٹائم نہیں ملے گا سو جو شاپنگ میں نے کیے وہ سرپرائز ہے میں آپ کو نہیں دکھاؤں گی انشاءاللہ آپ کو جو ہے اپکمنگ گلاغز میں پاتا چلے گا میں نے کیا کیا لیا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے ہم واپس ابھی گھر کی طرف جائیں گے سو جتنے بھی ہم نے شاپنگ کی تھی جو ہے ابو اور میرے حضبن کے جو جیب ہے وہ کافی حد تک خالی ہو چکے تھے کیونکہ ہم نے زیادہ چیزیں لے لی تھی اور انشاءاللہ جو جو چیزیں مینے لیے وہ آپ سب کو جو ہے میرے اپکمنگ گلاغز میں نظر آ جائے گی سو گھر آتے ہی ہم نے افطاری کی جو ہے تیاری شروع کری تھی کیونکہ افطار کا وقت کافی قریب ہو چکا تھا یہ پوٹیٹو ویڈجز جو ہے میری بہن بنا رہی ہے اس کی ریسیپی میرے یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گی اگر آپ کو اویلی نہیں پسند تو میں نے اس کو ایوین میں بھی بنا کے سکایا ہے وہ بھی آپ کو میری یوٹیوب پہ مل جائے گی سکرول ڈاؤن کیجئے گا یا میں اس کو ٹھیک کر دوں گی یہ راجمہ ہم نے افطار میں بنایا ہے باقی کی کھانا جو ہے امینی پہلے بنا لیا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلڈ ہے کوفتے ہیں دال ہے آشک رائس ہے بریانی بھی امینی بنائی تھی لیکن وہ ابھی تک آئی نہیں تھی اس کو نکال لی تھی تو میں نے سوچا میری جلدی سے جو جو بھی چیزیں ٹیبل پہ ہیں میں وہ پہلے ریکورڈ کر لوں سو امی ہمارے کپڑے بھی سی رہی ہیں کھانا بھی بنا رہی تھی آج ہمارے ساتھ شاپنگ بھی بھی گئی ہے شیز لائک آل راؤنڈر سو سارے کام ایک ایک ساتھ کرتی جاتی ہے اور ام سو سرپرائز کہ تھکتی اوویسلی تھکتی ہوگی لیکن ہمیں بالکل نہیں بتاتی کہ وہ کتنے حد تک تک چکی ہے میری بہن بھی کافی جو ہے گھر کی صفائیوں میں مصروف تھی تو اس نے بھی ٹائم نکال کے آج اپنے لئے تھوڑی سی شاپنگ کر لی تھی سو یہ بھی پکوڑے اور بریانی میں نے اپنے لئے ڈال دی ہے تاکہ اس سے جو ہے روزہ کھول سکے اللہ سب کے روزے قبول فرمائے یہ دس روزے جو آخری زیالحج کی مہینے میں ہوتے اس کا کافی سواب ملتا ہے تو کوشش کیا کرے کہ اس کے روزے رکھ سکے الحمدللہ ہمارے گھر میں جو ہے سب ہی زیالحج کے جو دس روزے ہوتے ہیں سب ہی رکھتے ہیں سو یہاں پہ میں بسم اللہ کر کے پیلا نوالہ لے رہی ہوں and it was so delicious بہت ہی مزے کا تھا امی کے ہاتھ میں ایک خاص قسم کا ذائقہ ہوتا ہے جو میں نے آج تک کسی کے ہاتھ میں نہیں دیکھا سب کچھ بہت ہی مزے کا تھا اور میں کافی تھک بھی چکی تھی تو میں نے کسی چیز پہ دہان نہیں دیا کہ کون سے چیز زیادہ oily ہے کون سے چیز زیادہ نہیں oily ہے میں بس کھا ہی رہی تھی سب کچھ کیونکہ سب کچھ مزے کا تھا اور یہاں پہ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے ساتھ کیک بھی لے کر آگئی تھی کیونکہ الحمدللہ میں کافی اچھی نمبروں میں پاس ہو گئی ہوں تو میرے بہن بھائیوں نے کہا تھا کہ آپ نے کچھ میٹھے میں لے کر آنا ہے سو میں اپنے ساتھ میٹھائی لے کر آگئی تھی اور کیک میں نے خود بیک کر لیا تھا کیک کی ریسیپی جو ہے آپ کو میری یوٹیوب پہ مل جائے گی اس کی ریسیپی جو ہے اس کو ڈیکوریٹ کرنا وہ بھی آپ کو میری یوٹیوب پہ مل جائے گا سکرول ڈاؤن کیجئے گا یا تو میں ٹیک کر دوں گی لیکن اگر میں ٹیک نہ کر پائی تو آپ سکرول ڈاؤن کیجئے گا آپ کو میری چینل پہ مل جائے گی آپ یہ کیک دیکھیں کتنا جو ہے اچھا سا اور جو ہے سوفٹ سا جوسی سا کیک بنا ہے مجھے تو بہت پسند آگیا تھا گروالوں نے بھی کافی انجوائی کیا بہت ہی مزے کا تھا یہ چاکلیٹ اور ونیلا کا میں نے کیک بنایا ہے یہ سب نے مل کر انجوائی کیا اور خوشیاں یاد رکھیے گا دوستو باننے سے جو ہے خوشیاں ہمیشہ بڑھتی ہے سو ہمیشہ اپنے خوشیوں کو جو ہے سیلیبریٹ کیا کرے اپنے پیاروں کے ساتھ سو یا اسے کے ساتھ جو ہے میں بھی آپ سب سے دوستو اجازت چاہوں گی امید ہے آپ کو آج کا میرا vlog اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے مجھے کومن بتائے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے ہوئے میں نے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشنز جو ہے ٹائم پر مل سکے سو میری اور میری گھر والوں کی طرف سے میں آپ سب کو پیچ گید مبارک دوں گی انشاءاللہ آپ سب سے نیکس vlog میں ملاقات ہو کہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میاد رکھے گا سٹے سیف سٹے ہیلتی اللہ حافظ اللہ حافظ